موسیقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ساری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس میں مطلع ہے اور اس سے دنیا کی جو محشد کا پیہ ہے وہ جام ہو کر رہ گیا ہے کچھ پاکستان بھی شامل ہے اور اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں جو روز کام کرنے والے ہیں جو ٹیمپریلی ایمپلائز ہیں اور اس وقت تک جو دنیا کی مجبوش صورتحال ہے اس میں تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ مواد جو ہیں وہ یورپ میں ہوئی ہیں اٹلی میں ہوئی ہیں سپین میں ہوئی ہیں اور امریکہ میں تقریباً بیس ہزار سے اوپر مواد ہوئی ہیں پاکستان میں الحمدللہ صورتحال کچھ مختلف ہے یہاں پہ ایک سو سترہ ہلاکتے ہوئی ہیں ابھی تک اور کل چھ ہزار تین سو کیسے زمین زندھ میں سولہ سو اٹسٹھ ہیں اکالیس کی ڈیٹھ ہوئی ہے پنجاب میں تین ہزار چھے ہیں اور اٹھائیس کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور خیبر پختونخواہ میں نون سو بارہ ہیں اور پورٹی ایٹھ کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور بلوچستان میں ڈو ایٹی ون ہے اور دو کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور پاکستان میں اس کو قدرے کنٹرول کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی سے چلائیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیراعظم صاحب کا یہ خیال تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں جو جو ڈیلی ویجت ہیں اور روز مرہ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا پرابلم ہوگا کیونکہ ان کا ان کو بہت خیال ہے کیونکہ وہ منڈٹ لے کر یہی آئیت ہے کہ میں غریبوں کی حالت پر دوں گا لیکن ایک چیز ایک ایسا موقع جبکہ پوری ملک کے اندر ایک کنسنسز ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ شروع سے جو مرکز اور سندھ کی کنفرنٹیشن چل رہی تھی وہ اس موقع پر بھی جبکہ ہمیں ایک پیس پر ہونا چاہیے ابھی بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ہم بات کریں گے جو حکومت نے مختلف پیکیجز اننونس کی ہیں اس کے حوالے سے جو عام آدمی پر ہے اس کی سید پر کیا اثر پڑا ہے اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب نے حساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار روپے ایک کروڑ بیس لوگوں کو بانٹنے شروع کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ایک یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء نے اپنا ایک الیدہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور عالمی برادری جو ہے ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو ہے انہوں نے ڈرم صاحب نے جو ان کے فنڈ روک گئے ہیں اس پہ کافی شور مچا ہوا ہے دنیا کے اندر ملکوں نے مچا ہوا ہے اوبرسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں فرونہ کے حوالے سے پاکستان اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے اور گندم کا سکینڈل چینی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہوا ہے اور کیونکہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں تو چیف جسٹس پر جو تنقید ہو رہی ہے جس کا کہ وزیراعظر نے بھی نوٹس رہ لی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج ہم نے دعوت دیا جناب قادر خان مندو خیل صاحب کو بہت سینئر تجدیہ کار ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں سپریم پورٹ اور پاکستان اور سپوکس پرسن ہیں پیپلز لائرز فورم مختلف ٹی وی چینلز پر آکے اپنے حوالے سے جو ان کی آرہا ہوتی ہیں مختلف موقعوں کے لحاظ سے وہ بیان کر ہوتے ہیں ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ یہ کھل کے بات کرتے ہیں اور کسی کی پروانی کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ چیلنج کرتے ہیں بھئی میں چیلنج کرتا ہوں تو آج دیکھے ہیں کہ آکے چیلنج کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی تو انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم دیا ہے پورٹ سے احسید آئے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوگئے ہیں مندوخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آج آپ شامل ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے انٹروم میں تھوڑا سا بیان کیا کرونا کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال آپ کو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اور سندھ جو ہے وہ اٹھارہ مہینے کے اندر بھی ایک پیچ پر نہیں آسکے کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہوگا تعلیر تو دونوں ہاں اس سے پتی ہے کوئی گورنمنٹ کو کہتا ہوگا کہ جی وہ صحیح کر رہے ہیں سندھ حکومت صحیح کر رہی ہے لیکن جو سامنے چیزیں اوپر گر آ رہی ہیں وہ جو ہے وہ خوشحائن نہیں ہیں یہ ایک ایک اچھے ملک کے لیے ایک ایک ریپبلک کے لیے اس طرح کے ڈیفرنسز نہیں ہونے چاہیے جی آپ کیسے دیکھنے ہیں اس بات بہت شکریہ مختار عبد برد صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ کچھ گرنے کی جانا اجازت کیجئے یقیناً آپ کو صحیح فرما رہے ہوں کہ برقسمتی ہے پاکستان کی پاکستانیوں کی کہ ایسی جو ایک عالمی آفت آئی ہے اور اس کے اوپر بھی صوبے اور وفاق متفق نہیں ہے حصول چاہے سندھوں یا وفاق ہوں میں اورال بات کر رہا ہوں کہ برقسمتی ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ غور کر لے میں بات اوہی آپ نے بھی فرمائے کہ میں تھوڑا سی عقائق بہین کروں گا آپ کے سامنے عقائق یہ ہے کہ جب سندھ حکومت اٹھاروی ترمیم کے ذریعے جہاں صوبوں کو اختیارات دی گی آج سے فلی زرداری پیپلز پارڈی کی دور میں تو یقیناً اس لحاظ سے صوبوں کے پاس اتنے اختیارات آ گئے کہ وہ اپنا بھی تو ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو اس بنا پر جب ہی عالمی وبا پاکستان تک پہنچ گیا اور پاکستان تک کس طرح پہنچا وہ بھی آپ کو پتا ہے اچھی طرح ہے جس سے ایران سے زہری نہ رہے تھے اور وہ تاپکان کے اوپر جو نہ وہ صحیح طرح سے ہنڈل نہیں کی ہے جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے وہ فاکی حکومت کے انڈر ہے ان کو کنٹور کرنا تھا بارہاً ایک عباہ وباہ آ گئی ہے تو اس کے ہمیں مقابلہ کرنا تھا اس کے بعد جب بھی یہ زہری بتے پھر سن حکومت نے بلاول بٹو کی ادھائیت پہ جب سکر میں ایک کرنٹینہ سنٹر بنایا جو لیبر لیبر ڈیپارٹمنٹ کی اپارٹمنٹ اس کو پورا کے پورا سنٹر اپارٹمنٹ کرنٹینہ میں تبدیل کر لیے جب تبدیل کر لیے اس کے بعد جب سن حکومتی یہ سمجھا کہ ہمارے پاس تو کیا پاکستان بر میں کسی صبح میں وینٹی لیٹر کی اوہ تعداد نہیں ہے جو ہمیں ضرورت ہے اور یہ ویکسین آج تک دنیا میں ایجاد نہیں ہوا ہے امریکہ اور یورپ جیسے ممالک بھی وہ لپیٹ میں آ گئے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے ہیں تو ایک واحد حل جو مائرین نے سمجھا اور سن حکومت کو جو مشورت یہ ہے کہ آپ کے پاس واحد علیہ یہ ہے کہ اس کو آپ لاب بان کیا جائے تاکہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ جو نا وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر عمل ہو جائے تاکہ کیونکہ ایک دوسری کوئی یہ وہ باپ پھیل نہ جائے آپ نے دیکھا اس طورت میں سن حکومت جب اعلان کر دیئے تو ہماری محترم پرائم منسٹر صاحب نے اس کی مخالفت کیے اور پھر اس کی مخالفت کی باوجود جو کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے پنجاب حکومتی بھی وہ ڈسیجن لے لیے بلچستان بھی لے لیے اور خیبر پختنخالی کی ان کے جو اقامات اس پر عمل کرتے ہوئے یا سن کو دیکھتے ہوئے مندوخیل صاحب میں یہاں ایک تھوڑا میں آپ کو یہاں روکوں گا مجھے بھی آپ نے ٹائم لینا ہے دیکھیں بات یہ ہے آپ نے اٹھارویں ترمیم کا ذکر کیا بلکل صحیح ہے ایک بہت بڑا سٹیپ تھا پاکستان کی تاریخ میں لیکن اٹھارویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ میں مہازرائی کریں مرکسز کے ساتھ کیونکہ یہ ایک مناصر بات نہیں ہے کوئی آدمی آپ کے کام میں انٹرفیر نہیں کرتا نہ کرنا بھی چاہیے کسی کو سولی طور پر جب اٹانومی مل گئی آپ کو تو پھر مکمل اٹانومی ہوتی ہے لیکن مطلب اٹھارویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحبے جو ہیں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اس طرح کوئی کلاس ایکزس نہیں کرتی دوسرا لاکڈاؤن جو برائی منسٹر کا جو ویو پوائنٹ تھا اس میں میرے خیال میں سب نے سراہا ہے اس کو کوئی برائی نہیں تھی وہ یہ تھا کہ جو اگر ہم کپلیٹ لاکڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے ان کو وہ کیسے اپنا گزارہ کریں گے تو اس لیے جو لاکڈاؤن تھا یہ تھوڑا لولو لگڑا لاکڈاؤن تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے انیشیٹیو لیا اور یہاں انہوں نے لاکڈاؤن کیا اور اس کے نتائج بھی میرا خیال ہے اچھے آئے ہیں اور اگر کوئی کام اچھا کری تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے مطلقین صاحب کے لیے ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ جب سے چیف جسٹس صاحب نے اوبزورویشن دی ہے جو ہمارے سپیشل اسسسنٹ ٹو پرائم منسٹر اور ہیلتھ کہ وہ کرونہ کے حوال سے زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہے اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دم اچانک کمپین چل گیا ہے جو کہ جیف جسٹس کے خلاف ہے دوسرے ججد کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ سے رائے طلب کریں گے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیا ملک کے لیے اچھا ہے ایسی باتیں ہونی چاہیئے اس کا پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے جی فرمائیں یہ کنن آپ کو صحیح فرما رہے ہوں کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو کوئی الیکٹرانک میڈیا پر ٹرانس نہیں ملتا ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا ویڈیو بنا کے جس کی مرضی ہے وہ اتارنے پر لیتے ہیں یہ کنن ایک غلط رواج ہے اور اس کے لیے تو پہلے بھی ایک آئی ہے سرگرم تھی مگر ان کے پاس کیونکہ میرے تو پریکٹرکلی ہمارے پاس کیسز آتا ہے ہم ان کو بیچتے ہیں تو ان کے پاس اتنی تعداد میں آفیسٹر یا انویسٹیگیٹر نہیں ہے جس طرح آم پولیس ٹیشن میں ہوتا ہے کہ جو کراچی میں ایک ہی جگہ پہ اگر ایک ہی بڑی سارتین چار کروڑ کے آبادی کے لیے ایک ہی دفتر موجود ہے تو آپ کو باقی دسٹرک آپ کو اندازہ لگا دے اس حوالے سے اور پھر پچھلے مینے میں ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ پرائے منسٹر نے جتنی بھی چینل والے ان کو آہ سوشل میڈیا کے جو چاہے آہ فیس بکو چاہے ٹویٹر ہو ان کی اداروں کو ذمہ داروں کو بلائے تھا تو میں نہیں سمجھ رہو کہ وہ پھر کیا معاملہ کہاں تک گروہ گیا اب سوال یہ ہے کہ آہ پھر یہ رواج بھی تو عمران خان صاحب کی پارٹی نہیں ڈالا ہے جب بھی آپ ہل جن میں تھے تو اسی سوشل میڈیا کی ذریعے وہ پیپلز پارٹی مستندگ نور اور گوپری آہ پارٹیوں کے خلاف جس طرح وہ بھگنڈے کرتے تھے جس طرح وہ غلگر زبان استعمال کرتے تھے اب چونکہ خود وہ حکومت میں آگا ہے صاحب ہم نے جو بات کی ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسری کے خلاف ایکیوزیشن لگاتی رہتی ہیں میں تو بات کر رہا ہوں چیف جسٹس کو تو آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نا نا ملائیں پلیس میں وہی گزارش کروں آپ میری بات پورے کمپلیٹ سن لیں میں نے یہ گزارش کی کہ یہ رواج بھی تو عمران خان صاحب نے اپنے جو یوت ہے ان کے ذریعے اپوزیشن کے خلاف شروع کی ہے اب چونکہ جو اپوزیشن کے خلاف شروع کی ہے آپ اپوزیشن کو جتنے انہیں دبانا تھا جتنے جلوں بیجنا تھا وہ تو بیج چکے ہیں اب ان کے پاس جب چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف مو کھولا زبان کھولا تو ان کے خلاف شروع ہو گئے ان کو یہ نہیں پتا ان یوتیوں کو کہ بابا یہ سپرنگ کورٹ کا چیف جسٹس ہے ان کے خلاف ایک لفظ کہنا توینی عدالت کے زمرے میں آتا ہے کسی بھی جج چاہے مجسٹری کی انہوں وہ ہمارے لئے محترمہ عدالت کی جو توین ہے وہ کسی طرح سے پاکستان کے آئین اجازت نہیں دیتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ ان یوتیوں کا ایک عادت پڑی ہوئی تھی پیپلز بارڈی نون کی خلاف انہیں نے بولا وہ تو نہیں بول رہے اب آئیے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بلو تو یقیناً میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیئے ایف آئیے کا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ایف آئیے کے پاس وہ سکت موجود نہیں ہے وہ ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے اگر ہے تو بلکل وینٹی لیٹر کے طرح چند ہے اب وینٹی لیٹر کے طرح چند ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر لوگ ڈانی وہاں پہ کرنا پڑے گا اس کے بعد مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایف آئیے کے پاس اتنا افسرار موجود نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں میں بلکہ آپ کی پروگرام کی توصد صوفاقی حکومت کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ نے ایف آئیے کو ٹاسک دیئے یہ ٹاسک آپ کو پولیس ٹیشن کو کھانوں کو بھی دے دیں تاکہ ہر ظلے ہر ڈسٹرک کا تحصیل میں یہ انویسٹریٹر یہ تبتیشی افسرار موجود ہو تاکہ ایسی کیسز کا وہ کلہ کمہ کر دیں ایف آئیے کی بس کی بات نہیں آپ چار آدمی کو پکڑیں گے چار لاکھ کو پکڑیں گے برکل سے یہ میں اس میں زمنی سوال ایٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک چھوٹا سا ٹی وی چینل کھول کے ویب چینل کھول کے بیٹھ جاتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی کانون سازی ہونی چاہیے فوری طور پر اور یہ جو اس طرح سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اپلوڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چاہے حکومت کی کریکٹر سیسینیشن ہو ججز کی ہو بیورو کریٹس کی ہو جنرز کی ہو جس کے بارے میں بھی ہو وہ اپنا بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے بچہ میں تزارش کروں کہ آل ایڈی کانون بڑھ جاتا ہے سائبر کرائم ایک دو آل ایڈی سنوٹ میں رائے جائے اور آل ایڈی کانون سازی ہو جاتی ہے تومی سینٹ کے سطح پہ وہ کانون موجود ہے میری گزارش کلپ اتنے ہیں کہ وہ لیمیٹڈ ہے وینٹی لیٹر کے طرح وہ صرف محضوب ہے ایف آئی اے کے طرح اب ایف آئی اے کے پاس اتنے اثران کہاں سے ہوں گے کہ جو دوسرے کیسز کو بھی چھوڑ کے سائبر کرائم کے اوپر جو کروڑوں کے تعلق میں لوگ ہیں وہ کہاں سے درستار کریں گے کہاں سے تفتیش کریں گے میں نے تو آپ کو چوٹا سا مثال دیئے ساڑھ تین چار کروڑ کی کراچی شیر کی جو ایک دفتر ہے آپ لاور کی زور کی اور تربت کی اور گوادر کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری تجمیز ہے آپ کے توجہ سے سائبر کرائم کو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ایف آئی اے سے آگے جا کے پولیس ٹیشن کو بھی دے دیں تاکہ وہاں باری ایکسریت میں افتران پولیس افتران موجود ہے سن انفیکٹر انفیکٹر موجود ہے وہاں بھی ایک سیکشن بنا دے ہر پولیس ٹیشن میں تو اس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو ادروائز نہیں کر سکتے ہو ایک کی آپ کے پاس اولی راستہ ہے جو میں نے پہلی آپ کے اپیسوڈ میں کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کر رہے آپ پورے کا پورے فیس بک ٹویٹر مکمل طور پر بند کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ آرہ نہیں ہے بہت شکریہ آخر میں میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے وزیراعظم صاحب نے جو غریب لوگ ہیں ڈیلی ویجرز ہیں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں میں بورہ ہزار روپے پر ہیٹ تقسیم کرنے شروع کر رہی ہیں سترہ سو مراقص بولے دیں اس کے حوالے سے اور اس میں تقریباً ایک سو چوالیس ارب روپے جو ہے وہ غریب لوگوں میں بانٹا جائے گا آپ اس احساس پروگرام کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ غریبوں کے لیے پروگرام ہے اور اس میں مزید بھی کہہ رہے تھے کہ اور بھی لوگوں کے لیے جو ہیں مختلف پیکیجز کی صورت میں آئے گا راشن اس کے علاوہ بھی بانٹا جا رہا ہے اور سننے میں آیا تھا کہ آٹھ ارب روپے کا راشن جو ہے وہ سندھ اکومن نے بھی بانٹا ہے لیکن آٹھ ارب میں تو دور کی نیرے بھی جانی تھی سندھ کے اندر لوگ تو دڑب رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ دکھا رہے ہیں دو دو چیزوں کے جو کہ تین دو تین آدمی کیا ایک آدمی بھی نہیں کھا سکتا اس کے پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں بچہ آپ میں سکر پیش پر لیتا ہوں کہ سندھ اکومن کی کوئی آٹھ ارب روپے خرچ نہیں کیے دلکل سندھ کی ترجمان میں سندھ کی وزیروں میں اس کیسے کی بقائدہ میڈیا کے ذریعے بقائدہ اس کی خطیب بتائی ایک آرب کو آٹھ کروڑ صرف آٹھ آرب نہیں ہے اور ہر دسٹک کو انتیس دسٹک کو دو دو کروڑ کی حسابتی دیئے اس دو کروڑ میں میں اپنے ڈسٹک ڈسٹک کونسل میں تقسیم کر رہے اور اس یونین کونسل میں بھی جو یونین کونسل کا جورنال چیرمن ہے زکاة کمیٹی کا چیرمن ہے اور پھر ایک لیڈی کونسلر اور ایک جنٹ کونسلر اور دوستی موٹیبر علاقے کا اس کے ذریعے تقسیم کر رہے ڈیپٹک کمیشنر کے پاس کو اختیار نہیں ہے اور ان کمیٹی کے ذریعے بھی بقائدہ جو لسٹ آتی ہے وہ کمپیوٹ ویلز ہوتی ہے اور اس میں ڈبلنگ بھی نہیں ہو سکتے کراسپ کی ہوتی ہے تو یہ تو آپ کو محصصاتوں سے نکومت کی تو ہی ایک سب سے پہلے یہ بات ذہن میں نکالے دوسری بات یہ کہ پرائیم منسلر کی آپ احساس پروگرم کی بات کریں آپ کو یاد ہوگا جب پرائیم منسلر صاحب گلتی آئیتے اور یہاں کی جیرڈیے کے رینماؤں کے ساتھ جیرڈیے کی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ نام تبدیل کر دیں اس میں پرائیم منسل صاحب سے بغیر کوش سمجھے بغیر اس چیز تک وہ بقیادہ قانون ایک بن چکا ہے اس کو بلک کل سے تبدی جیسے بادشاہ حکم دیتے ہیں اس کے بعد جا کے جو شاہ محمود رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ عزیر عظم عمران خان صاحب کا فیصلہ حیمت آنا ہے یہ ایک پر یہ نہیں بدل سکتے اس کے بعد انہیں نے کیا کیے پی ٹی آئی کو حکومت کے اسی بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کو جاری رکھتے ہوئے اور نیچے کونے میں احساس پرگرام کا نام دے دی ہے ٹائٹل اگر آج بھی آپ دیکھ لیں میڈیا پر اس کی تصوری آ چکی ہے اب بینظیر انکم سپورٹ کے تعد جب پچھلے تین مہنے سے جو تین تین آزار روپے جو دینے تھے جو بقاعدہ ریجسٹر ممبران ہیں ستر لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ جس رسوا کرے زلیل کرے جب گورنر سنگھ سجاول گئے وہاں لوگوں سے سوال کیے کہ آپ کو عمران خان صاحب پیسے دے رہے اس نے بھلا کوئی عمران خان نہیں دے رہے یہ بینظیر کے پیسے پھر اس کے بعد علیم جیزی صاحب جب کناشی میں اپنے علکے میں گئے وہاں پہ انہیں نے جب لوگوں سوال کی تو میرے کہنے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے کام اچھا کیے مگر آپ نے جال سازی کی اس کے اوپر ہمیں خدشات ہے آپ کو بینظیر کا نام ملٹھانی کی آپ بڑی کوشش کر سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے جال سازی نہیں تو کیا آپ نے کونے پہ احساس پروگرام لی کی ہے تو یہ جال سازی ہے یہ کانون نہیں ہے کانون کے خلاف ورزی ہے بین اینکم سپورٹ بقاعدہ کانون بن چکا ہے پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا احساس پروگرام منظور نہیں ہو چکا آپ نے اپنا لیبل کونے پہ لگا کی جال سازی نہیں تو اور کیا ہے بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخ صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا ان سے ہم نے بے شمات جو ایشوز سے ان کو ڈسکس کیا خاص طور پر مرکز اور سن کے جو مابین چپکلش اور جو رنجش ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بیو پوائنٹ دیا کہ اٹھارویں درمیم کے پاتھ جو صورتحال ہے یہ اکثر تبدیل ہو چکی ہے تو مرکز اس چیز کو سامنے مدنظر رکھنا چاہیے لیکن یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا یہ اٹھارویں درمیم جو ہے اس کا مکمل ازادی نہیں ہیں ظاہر دریکشن جو ہے سپریم کوٹ سے بھی سٹین ایشوز جو کہ وہاں سے ہم ہدایات لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے ایسی کو بات نہیں اور اسی طریقے سے جو مختلف پیکجز اس کے حوالے سے انہوں نے بلکل صحیح کہ اس سے جو ایسوسیئیٹڈ تیم سو چار سو آدمی کام کر دیں تو یہاں کوئی دو آدمی اوپر کی منزل میں ہیں تیم نیچے کی منزل میں ہیں اور لاک ڈاؤن کی فیور میں ہیں اور اس لیے کہ سب سے پہلے سینٹ کے چیف ریسٹر نے یہاں سے لاک ڈاؤن کی اس کو دیکھا دیکھی پورے پاکیس پاک ٹاؤن کے نتائج بھی اچھے نکلے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھی جو ایڈوائز ہے وہ کہیں سے بھی مشورہ جو ہے وہ کہیں تصویم آ سکتا ہے اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور گندم چینک کے بران کے حوالے سے وہ بڑے ان کے ریزرویشن دے سبجیکٹ ہے اس کے اوپر نبی بیعث ہو سکتی ہے تو ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ نہب ایک انڈیپینڈنٹ دارہ ہے اور اس کی جو ریلیف ہے وہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ملتی ہے تو اگریف پارٹی کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانت سے یہ باقی انہوں نے چیف جسٹس کی تنقید کے والے سے کہا یہ ایف سورسز جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ پوری طرح سے ہارڈ ڈالیں سوائے اس کے کہ اس کو بین کریں اساس پروگرام کا تو آپ نے سنی لیا ہے بین رضی سپورٹ پروگرام تھا اس کو دو شمعہ بان کر گئے بہرحال انہوں نے یہ بھی ساتھ کا اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ اس سے جو سب کو پائدہ پہنچ رہا ہے گریبوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے یہ صورت حال ہے اس وقت ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو ملک میں افراد تفریق سسمہ ہیں لاک ڈالن کی وجہ سے حالات غریبوں کے خراب ہیں ہمیں حکومت کے ہر اس اقدام کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے عوام کی بہتری کی چھلپ نظر آئے قطع نظر اس کے کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے اگر 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 ہمارے گھروں میں بھی خلاف ہوتے ہیں لیکن اگر 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 ہم ہم یونائیٹی اگر بیسک اشیوز اگر اگر اشیوز جو ہمیں کنفرنٹ کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے لیٹ اس پری اللہ اللہ مائٹی کہ وہ یہ جو کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی جو بابا ہے جس ملک سے فوری طور پر اس کو نیز کو نابود کرتے ختم کرتے اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے دے جو کہ لوگ جو ہیں لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے ہر گھر میں چھوٹی مسجد بھن چکتی ہے اپنا خیال رکھیں پڑکیوں کو خیال رکھیں